اب آجی گنیریہ دے میں گنیریہ نہیں کیا میں کہا تم مصر توان کی بیچ انڈیا بیچے عربی سے کھانے دیو امانولا 1950 میں لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہونے والا ایک عام شخص آج کی دنیا کا ایک لیجنڈ تصور کیا جاتا ہے امانولا ایک ایسا نام ہے جو کسی تعرف کا معتاج نہیں یہ نام زبان پر آتے ہی چہرے کل کلہ اٹھتے ہیں امانولا نے اپنا بچمن غریبی اور تنگ دستی میں گزارا وہ لاہور کی شہراؤں اور گلیوں میں کھانے پینے کیشیاں بیچ کر اپنا گھر چلاتے تھے امانولا نے اپنی زندگی میں تین شادیاں کی ان کی پہلی شادی سن 1973 میں ہوئی اور پہلی بیوی میں سے ان کے چھے بچے ہیں دوسری بیوی میں سے چار جبکہ تیسری بیوی میں سے بھی چار بچے ہیں اور یوں کولی ملاکہ امانولا کے چودہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں امانولا ایک ایسے کومیڈیاں تھے جن کو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا کینیڈا امریکہ برطانیہ اور جہاں بھی اردو اور پنجابی بولی اور سمجھ جاتی تھی وہاں ان کو مقبولیت حاصل تھی کومیڈی کے پیجتاج بادشاہ نے اپنی زندگی میں 860 تھیٹر پلے کیے جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اور ان میں سے کچھ تھیٹر پلے یہ ہیں بیگم ڈی شنڈینہ ڈسکو دیوانے کڑکی کے پیچھے محبت سی این جی یو پی ایس شرطیا مٹھے سونی چنورگی بڑا مزہ آئے گا اور کیچپ ان کے ساتھ ساتھ امانولا انڈیا کے مشہور شو لافٹر چیمپئن میں بھی نظر آئے 2010 میں امانولا نے جوئنیوز کے ایک پروگرام خبرناک کو جوئن کیا جس میں وہ ایک ساتھ ادھیاتی اور اندے حکیم کا قدر ادا کرتے تھے اس شو کو افتاب اقبال ہوسٹ کرتے تھے تین سال خبرناک میں کام کرنے کے بعد امانولا کی افتاب اقبال کے ساتھ تلق کلامی کی وجہ سے امانولا نے یہ شو چھوڑ دیا اور دنیا نیوز کے شو مذاقرات کو جوئن کیا کچھ ہی عرصہ بات افتاب اقبال کے امانولا سے معافی ماننے کی وجہ سے امانولا نے ان کی ٹیم کو دوار جوئن کیا اور آپ نے اس کے پروگرام خبرزار میں نظر آئے آج پاکستان کے نام اور کومیڈین امانولا کا اپنا استاد کہتے نظر آتے ہیں اس وقت امانولا صاحب کا عروج تھا آج بھی اللہ کے فضل سے ایسا فنکار دنیا میں میرا خیال ہے انٹرٹینر امانولا جیسا اور کوئی نہیں ہے ہسایا کسی نے نہیں اتنا جتنا امانولا خان نے ہسایا جتنے بھی لاہور میں کومیڈین ہیں وہ امانولا سکول آف تھارٹ سے نکلے نہیں ہے سب اس کے اندر ہیں نا سی پاکستان بلکہ انڈیا کے مشہور کومیڈین کپل شرما اور چندر بھی امانولا کو اپنا استاد مانتے ہیں اپنے کریئر میں امانولا نے دو فلموں میں بھی کام کیا جن میں سن دوزار چھے میں ون ٹو کا ون اور دوزار چودہ میں نامعلوم افراد میں کام کیا کومیڈی کے بیتاج بادشاہ جنوری دوزار اٹھارہ سے ہی اپنی صحت کی جنگ لڑ رہے تھے وہ گردوں کی تکلیف میں مفترہ تھے اور دو سال یہ جنگ لڑنے کے بعد چھے مارچ دوزار بیس کو جانے فانی سے کچھ کر گئے اور اپنے پیچھے کومیڈی کی دنیا کو ویران کر گئے اسلام علیکم جی آج کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزا کی موت کا دن ہے امان اللہ خان چلے گئے ہیں اس دنیا سے جس قدر میں نے امان اللہ کو لوگوں میں خوشیاں کہہ کہے مسکراشتے بخیرتے دیکھا ہے ایسا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا وہ ایک جنونی آدمی تھا ایک جنونی فنکار تھا اور خاص طور پہ پاکستان کی عوام کو اور اپنی زبان کے سمجھنے والے دنیا پہ پھیلے ہوئے تمام لوگوں کو تفریم مہیا کرنے میں جس کے امانی شاہد ہے جس قدر وہ جنونی تھا اب کوئی اور دوسرا فنکار کم از کم ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آیا موسیقی